بتائیے گا آپ گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ایجنڈا باتچیت کا صرف یہی ہوگا کہ ایک دن الیکشن اور یہ وزیراعظم نے بھی آج کہا ہے تحریک انصاف بات کری ہے کہ آئین پر عمل درامت نوے روز الیکشن آپ کروائیں پنجاب کے کروائیں اے کمپیٹیبل ہو سکتی ہے پوزیشنز جو ماحول ہے اس وقت میرے خالے جو بیٹھے ہیں باتچیت کر رہے ہیں جب آپ انتظار کر لیتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ let's hope for the best اور اچھی نیت کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ پر کو اچھا نکلے گا ملک کے لیے خیر کی خبر ہوگی اور اداروں کے حوالے سے بھی دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ ادارے بھی اگر ایک دوسرے کی ڈومین ریسپیکٹ پوزیشن اور سب کا خیال رکھیں گے تو اسی میں ملک کی خیر ہے اسی میں سسٹم کی خیر ہے اور اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے سو آپ کو لگ رہا ہے کہ میڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے اگر اے دونوں پارٹیاں بیٹھیں ملیں کچھ نہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے دیکھیں راستہ بالکل نکل سکتا ہے اور بعض اوقات آپ لیکن کریں کہ ایسا راستہ بھی نکل آتا ہے کہ جو ابھی جیسے کہ آپ کے پروگرام میں اس کے مختلف پہلوں پر گفتگوئی مختلف آپشنز پر ڈسکس ہوا آج اگر پاکستان میں ایک دن میں ساتھ ستر سو ٹاک شوز ہوتے ہیں تو اس میں ہر ٹاک شو میں اگر دو دو آپشن ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ دو سو آپشنز بنتی ہیں لیکن لیکن باز کا جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ آپشن نکل آتی ہے اور وہ وہ قابل عمل ہوتی ہے وقت کی ضرورت ہوتی ہے دونوں پارٹیوں وہ قابل قبول ہوتی ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ ابھی جب بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے تو جمپ نہیں کرنا چاہیے کسی کنکلویزن کی اوپر let's hope for the best آپ کو امید ہے کوئی 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 ڈیفرنٹ آپشن کی علی بھائی آپ کو بھی یہ لگتا ہے کوئی ڈیفرنٹ آپشن جو ہے وہ نکل آئے گی یا پھر ٹاک شو کی بات کی ٹاک شو صاحب نے میں تو میں تو دیکھا ہے آپ دو نقطہ نظر سے ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں کسی گفتگو میں ایک یہ ہے کہ دوسری کو نیچے دکھانا ہے اس کو گندہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے یا دوسرا یہ ہے دوسرا آپشن یہ کہ آپ وہ بات کریں جو آپ کو ملک کیلئے بہتر لگتی ہے اور اس کیلئے پر آپ دلائل نے دوسرا راستہ بہتر ہے جس میں ملک کی بہتری ہو کیون کہ دیکھیں آج پچاس سال بعد کوئی جسٹس منیر صاحب کا کوئی فقر سے ان کے بچے نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے کہ ہم جسٹس منیر صاحب کے بیٹے ہیں حالانکہ انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے وہ جو باغبن رکھی تاریخ میں آپ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے آپ کو تاریخ کے وقت کے رائل سائٹ پر کھڑا ہونا ہوتا ہے اس وقت اس پارلیمنٹ کو اور سب لوگوں کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنا مسئلہ حل کریں کیونکہ ہر سال بعد دو سال بعد سارے پارلیمنٹ سے نکل کے سپریم کو میں اپنی دوریات نے ادھر دی ہوتی ہے آج سپریم کوٹ آپ کو کہہ رہیے کہ خدا کا واسطہ ہے جا کے اپنے سیاسی مسئلہ خود حل کریں تو اب ہمارے پاس موقع ہے ہم ثابت کریں کہ واقعی سلام کی امید کرتے ہیں ایک دو دن بڑے عام ہیں سوال اس رائٹ